ہم اکثر دینہ، سحاوہ، جہلم، چکوال، سائٹ کی سستی زمینیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور ریڈ اتنے کم ہوتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں میں نے سوچا آپ سے ان کے بارے میں آج کچھ شیئر کریں لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ قاسم بھئی اس علاقے میں زمین اتنی سستی کیوں ہیں زیادہ تر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فراڈ ہیں کہ ایک کنال زمینوں اور نو دس ہزار روپے کی مل جائے ایون کے آٹھ ہزار کی بھی کئی زمینیں موجود ہیں تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فراڈ ہیں تو میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں کہ اس علاقے میں زمینیں اتنی سستی کیوں ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے یہ جو سستی زمین ہے آٹھ دس ہزار پہ والی یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے پہاڑیوں پر مشتمل ہے اب جی پہاڑیاں بھی کونسا کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں اب ہر پہاڑی بھی کام کی ہے جب سے زیتون آگیا جیسی بھی زمین ہو اس کے اوپر کاشت ہوتا ہے جنگلات کاشت ہو سکتے ہیں اگر دس ہزار پہ کی کنال زمین ہے اس کے اوپر جنگل ہی لگا دیا جائے تو وہ سال بعد انکم لاکھوں میں ہی دے گا اس کے بعد جو دوسری وجہ زمین سستی ہونے کی وہ اپروچ ہے اس کی اپروچ جی ٹی روڈ سے کافی دور ہے ساٹھ کلومیٹر دور کا ایریا بن جاتا ہے اپروچ بھی سمجھ لیں کے ریڈ کم ہونے کی وجہ ہے جو زمین نے جی ٹی روڈ سے نزدیک ہیں ان کے ریڈ دو لاکھ پر کنال تک بھی جاتے ہیں اور یہ زمین جی ٹی روڈ سے دور ہونے کی وجہ سے بھی اس کے ریڈ کم ہے تیسری وجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں شاملات زمینیں بھی کافی زیادہ ہیں محکمہ جنگلات کا بھی علاقہ موجود ہے ان علاقوں میں شاملات زمینیں زیادہ ہونے کی وجہ غیر آباد زمینیں زیادہ ہیں اس لیے اب جو زمینیں شاملات تھیں اور لوگوں نے ان کی ادائیگیاں کر کے اپنے نام پہ کروا لی ہیں ان کو اینمال بولتے ہیں وہ بھی ملکیت والے ریڈ پہ ہی سیل ہوتی ہیں تو جو لوگ تو اس علاقے کے ہیں سمجھتے ہیں وہ شاملات زمینیں بھی خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں یہ بھی چلتا رہتا ہے موسٹلی ان علاقوں میں کارپٹ روڈ بن چکے ہیں کافی ساری زمینیں جو ہیں وہ آباد بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اگلے پانچ سال میں زمینوں کے یہی ریڈ رہیں گے ریڈ اس سے بہت مختلف ہوں گے اب ڈویلپمنٹ کے کیا چانسز ہیں ڈویلپمنٹ کے چانسز یہ ہیں کہ ایک سائیڈ وے موٹر وے آ جاتی ہے جو لاہور اسلامباد موٹر وے ہے سینٹر میں یہ ایریا آ جاتا ہے اسی کلومیٹر کا اس کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ جی ٹی روڈ آ جاتا ہے اب یہ جو جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے درمیان والا علاقہ ہے اس کو اگر ایک تو روڈ ہے نا سوہاوہ اور چکوال والا وہ ڈبل روڈ ہو گیا اور اس علاقے کے ریٹس بھی کافی بڑھ گئے ہیں کافی صورتحال مختلف ہو گئے ہیں تو اگر کل کلان کو کبھی دینہ کو یا جہلم کو ایک ڈبل روڈ کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے موٹر وے کے ساتھ پتہ نہیں یہ کبھی ہونا یا نہیں ہونا ویسے میں سمجھ لیں کہ ایسٹیمیٹ لگا رہا ہوں کہ اگر کبھی جی ٹی روڈ کو ایک لنک دے کے جیسا کہ دومیلی موڑ والا روڈ ہے اگر اسی کو سیدھا لے جا کے موٹر وے سے اگر جوڑ دیا گیا کل کلان کو تو اس علاقے کے ریٹس اس سے کئی گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں کمی ہے صرف ایک اچھی سڑک کی ایک اچھی سڑک ایک اچھا روڈ اگر جی ٹی روڈ کو ملا دیتا ہے موٹر وے کے ساتھ جا کے اس علاقے کے اپروچ اچھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ریٹ یہ نہیں رہیں گے لیکن کل کلان کو آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہمارا ایک ایسٹی میٹ ہے ایک انداز ہے اور یہ ہوا بھی ہے ایک طرف یہ جو سیالکورٹ والا موٹر وے ہے سمڈے آل سے جو اسلامباد ایرپورٹ کی طرف ملانے کا پروگرام ہے وہ دیننے کی بیک سائیڈ پہ کہلیں کہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس سائیڈ پہ جو دیننے کی بیک سائیڈ ہے اور وہ خاریاں مطلب خاریاں جہلم دینہ اور آگے گجر خان وغیرہ جو بیک سائیڈ سے گزر رہے ہیں اس سائیڈ پہ زمینوں کے ریٹ یک دم بڑھے بھی ہیں تو ادھر کبھی کسی کا خیال بھی نہیں تھا کہ وہاں سے موٹر وے گزرے گی لیکن پروجیکٹ بن گیا ہے تو یہاں پہ بھی ابھی تک کسی کا خیال نہیں ہے لیکن پروجیکٹ کبھی بن بھی سکتا ہے اور آپ کو تو پتا ہے جہاں پہ روڈ جاتی ہے انویسمنٹ ساتھ لے کے جاتی ہے تو می بھی کہ کبھی یہاں پہ ایسا ہو جائے باقی اس کا علاوہ ریٹ کی جو بات ہو رہی تھی اس کے کم ہونے کی جو میرے خیال میں مزید وجہ بنتی ہے وہ پانی کا معاملہ ہے اس علاقے میں پانی ہے تو میٹھا لیکن مختلف جگہ پہ مختلف لیول پہ پانی ہے اگر کوئی زمین نچلی سطح پہ ہے یہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے کوئی کئی زمینیں نیچے ہیں زمینی سطح پہ اور کئی زمینیں اوپر ہیں پہاڑوں کے اوپر پہاڑی سطح پہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی زمین نیچے ہے جیسے یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں تو ان علاقوں میں پانی کا لیول تیس چاریس فٹ پچاس فٹ پر بھی پانی موجود ہے اور کئی زمینیں جو ہیں وہ پہاڑیوں کی سطح کے اوپر ہیں تو وہاں پہ پانی کا لیول کئی جگہوں پہ ہزار فٹ پر بھی پانی ہے ملتا ہی نہیں ہے تو زمین کا ریٹ کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ پانی کے لیول کا کوئی حساب نہیں ہے اور پانی کا اس طرح ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ بور ہوا ہوتا ہے لیکن نیچے سے پانی کبھی ختم ہو جاتا ہے پھر بور کو دوبارہ کروانا پڑتا ہے یا پانی کم آتا ہے پانی آپ بور چلاتے ہیں تین چار گھنٹے پانی آ گیا پھر آپ موٹر بند کریں گے دو چار گھنٹے میں پانی پھر نیچے اکٹھا ہو جائے گا پھر پانی بعد میں دوبارہ آنے کے چانس ہوتے ہیں تو یہ پانی کے معاملات ہیں لیکن یہاں پہ عبادی کافی زیادہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو اتنی زیادہ عبادی اس علاقے میں نہ ہوتی باقی مزید کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس علاقے میں تیتیس ہزار کنال دس ہزار پر کنال کے حساب سے موجود ہے اور بھی زمینیں کافی موجود ہیں وزٹ کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ